اسلام علیکم دوستو تعلیم کے کم ہونے کی بنیاد پر یا یہ مان کر چلو اخلاق کے اچھا نہ ہونے کی بنیاد پر ہمارے مسلمان کچھ ایسا قدم اٹھا دیتے ہیں کہ خود بھی شرمسار ہوتے ہیں اور معاشرے کے اندر وہ سلیل ہو جاتے ہیں آپ یہ ویڈیو دیکھئے ویڈیو جو ہے مصر سے آئی ہے اس کے اندر صاف طور پر آواز بھی آ رہی ہے اور شیر بھی کیا جا رہا ہے عربی چینلوں کے دوارہ بھی اس کے اندر اس ویڈیو کے اندر بیٹی کی شادی ہے اور باپ جو ہے اپنی بیٹی کو مبارک بات پیش کر رہا ہے بیٹی کو اور بیٹی کے جو دولہ ہے شوہر ہے اس کو مبارک بات پیش کر رہا ہے شادی کی اور ساتھ ساتھ میں آپ دیکھیں کتنا سخت دل انسان یہ ہے اور کتنا بد اخلاق مان لیں یا پھر اس کو یہ مان کر چلیں کیسا یہ جاہل قسم کا انسان ہے بیٹی کو مبارک بات پیش کر رہا ہے شادی کی اور شوہر کو مبارک بات پیش کر رہا ہے شادی کی اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی بیوی کو جس بیٹی کی وہ جس ماں کی یہ بیٹی ہے جس ماں کی بیٹی کو مبارک بات پیش کر رہا ہے اسی ماں کو ساتھ ساتھ انہی الفاظوں کے اندر یہ طلاق دے رہا ہے اور ایک نہیں تین طلاقیں دے رہا پھر آپ سے ایک بہت اہم مسئلہ بتانا ہے جو ہر مسلمان کو جان لینا بہت ضروری ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بد کردار یہ کتنا بے وقوف قسم کا انسان ہے طلاق کا مسئلہ آپ سمجھیں اگر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ چیز ہے حلال چیزوں میں اللہ کو وہ طلاق اگر بوقت ضرورت مجبوری بن جاتی انتہائی کہ شوہر جو ہے بیوی کو مارتا پیٹتا ہے بیوی بد کردار ہے سمجھا رہے ہیں نہیں مان رہی ہے اور اس کے جو کردار ہے رہن سہن ہے بہت زیادہ گندہ ہے جس کی بنیاد پر اب دونوں الہدگی کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو اس کے لئے شریعت نے قانون بنایا ہے کہ پاکے کی حالت میں بیوی کو ایک طلاق دی جائے پاکے کی حالت میں ایک طلاق دی جائے اور اس کو ایسی چھوڑ دیا جائے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ضرورت پڑ گئی یہ ہو سکتا ہے بیوی بعد میں صدھر گئی یا آپ بعد میں صدھر گئے تو راستہ نکر سکتا ہے آپ پھر دوارہ سے نکاح کر لیجئے یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دو طلاقے دے دی گئی وہ بھی دونوں پاکے کی حالت مو یہ تین طلاقے بھی اگر دی گئی ہیں وہ بھی پاکے کی حالت مو لیکن تین طلاقے نہیں دینی ہے کیوں اس سے پھر عورت کا نہیں اس سے مرد کا نقصان ہو جاتا ہے اور مرد اس کے اندر سزا وار ہوتا ہے اور اس کو سزا زندگی بھر ملتی ہے وہ سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے ایک قانون بنایا کہ بھئی آپ کو بیوی طلاق کرنی ہے آپ کو شوہر سے بیوی کو دونوں کا آپس ملگی تو ہونا تو اس کے لیے ایک دو طلاقیں ہیں اور میں نے حدود بیان کر دی ہیں کہ تین نہیں اگر آپ نے تین دے دی تو آپ کے ساتھ میں یہ معاملہ ہوگا وہ معاملہ کیا کہ آپ زندگی بھر اس سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ دوسرے کسی مرد سے شادی کر لے اور وہ کسی وجہ سے آپ کو میں تفسیر الگ سے بتا رہا ہوں کسی وجہ سے وہاں نہیں رہ پائی وہ مر گیا یا اس نے بھی کسی وجہ سے طلاق دے دی تو آپ کے نکاح میں ابھی آ سکتی ہے ورنہ کسی کو امید نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے مطلب صاحب صاحب یہ ہے کہ تین طلاق دینے کے بعد مرد کا حق ختم ہو جاتا ہے پھر وہ کفی دست افسوس جو ہے ملتا رہتا ہے کہ یار میں ایک دیتا ہو سکتا کوئی راستہ نکل جاتا تو میں نکاح کر لیتا اب جو ہے سہولیات ہو گئی ہیں یا پھر وہ سمجھدار ہو گئی وہ ٹھیک ہو گئی یا پھر مرد ٹھیک ہو گیا تو اس لیے مرد کے لیے ڈائٹمٹ کے لیے تیسری کا حکم بیان کیا گیا کہ تیسری اگر دے دی ہے تو یہ حکم اس لیے نہیں دینی چاہیے یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر حلالہ ہے ایسا کرواتے ہیں یہ گندہ کرتے ہیں کہ دوسری مرد کے پاس جا کر پھر نکاح ہوگا بھائی یہ اسلامی حلالہ نہیں ہے یہ تو اسلام اس کو حرام کہتا ہے ناجائز فیل ہے کہ کوئی شخص تین طلاق دے اور طلاق دینے کے بعد کسی سے نکاح کر آیا اور نکاح کر کے اسے یہ شرط لگا دے کہ آپ اس کو ملنے کے بعد چھوڑ دیں گے تو یہ حکم ہے اور فیصلہ ہے کہ یہ بالکل صورت حلالہ کی نہیں ہے یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہتا ہوں کہ اس نے شرط لگا دیا اور اس کے اندر دل میں بھی دونوں کی یہی ہے کہ بس یہ کچھ گھنٹوں کے لیے کچھ منٹ کے لیے یہ مسئلہ ہے یہ بات ہے تو یہ فیل جو ہوگا اس کا زنا ہوگا اور زناکار ہوگا زنا کا وہ مرتقب ہوگا اس لئے کیونکہ نکاح جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب نکاح آپ قبول کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو اپنے بندن میں زندگی بھر کے لیے باندھ رہے ہیں لیکن اس کا ارادہ زندگی بھر کا نہیں ہے ایک دو دن گئے دو چار گھنٹے گا تو نکاح ہوا ہی نہیں وہ تو زنا ہو گیا تو اس لئے یہ اسلامی حلالہ نہیں اسی کو لے کر غیر مسلم حضرات اسلام کو ٹورچر کرتے ہیں اس لئے وہ بھی سمجھ لیں یہ اس کے بھی اسلام کے اندر بلکل اجازت نہیں ہے حدیث کے اندر یہ بھی مذکور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے لعنت ہوتی ہے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لئے حلالہ کیا جائے اس پر بھی اللہ کے لعنت ہوتی ہے تو اس لئے اس کو سمجھیں یہ بلکل قطعا جائز نہیں ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر ضرورت پڑھ لیے بہت زیادہ تو صرف ایک طلاق پاکی کی حالت میں ہو سکتا کوئی راستہ کھل جائے طلاق کے بعد میں آپ کو نکہ کرنا پڑا جا اسی سے اس لئے اس مسئلے کو یاد رکھیں سمجھیں اور ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے اور آپ یہ بھی بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے تھے حلالے کے بارے میں جو میں نے بتایا کہ آپ کی ذہن کے اندر بھی غلط فہمی تھی آپ بھی اچھی طریقے سے سمجھتے تھے